آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے کہ بغیر اپرو ویب سائٹس پہ کیا ایڈز چل جاتے ہیں اور چل جاتے ہیں تو کس طریقے سے اور ان سے جو ہے کیسے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو ہمارے ایک سبسکرائبر نے جو ہے کومنٹ کیا تھا آرنیوید رزا رزا صاحب کے کہنے پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آپ کو دوستوں ایک حیرانگی کی بات بتاتا ہوں کہ آج کل نا ایک بلوگر پہ بڑا سکیم ہو رہا ہے ورلڈ پریس پہ بھی ہو جاتا ہے بلوگر پہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا میں گوگل اپروول لینا کافی مشکل ہوگئے آپ اپنی سائٹس کو اکثر بار اپلائے کرتے ہیں تو ریجیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد گروپ میں کچھ لوگ نہ سرویس دے رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ نے کیا اپنی ویب سائٹ اپروو کرانی ہے وہ لوگ نہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ یار پانچ ہزار دے دینا میں آپ کو اپنی سائٹ اپروو کرا دیتا ہوں تو یہ چکر چل رہا ہے میرا یہ خود کا ایک دوستوں بلوگ ہے یہ اپروو نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کو ریفریش کر کے دکھا ہوں تو اس پہ دیکھیں ایڈز شو ہو رہے ہیں اب یہ ریفریش ہو گیا دیکھیں آن تری شائر پسنٹ ایک تو یہ بالکل اریجنل گوگل کے ایڈز چلنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ میری یہ سائٹس ریڈی بھی نہیں ہے میں نے صرف اس کو بیک اپ ری سٹور کیا تھا اور اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو شو کر دیتا ہے کہ بھی گوگل کے ایڈز شو ہو رہے ہیں تو یہ کیا چکر ہیں اور میرے پاس دو ایسے بندے آئے ہیں جن کے ساتھ یہ سکیم ہوا ہے ان سے نا انہوں نے پیسے لے لیے ایک سے آٹھ ہزار اور ایک بتا رہا تھا کہ بارہ ہزار مجھ سے انہوں نے لے لیے لیے کہ سر آپ کی ویب سائٹ اپروو ہو گیا ہے انہوں نے مجھے ایڈز چلا کے دکھا ہے یہ بندہ خوش ہو گیا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے ایڈز تو چل رہے ہیں تو پیمنٹ کرو میں پھر آپ کو ایڈز سنس کا لاغ ان دیتا ہوں تو جب پیمنٹ کی تو وہ بلوگ کر کے چلے گئے تو یہ دوستو ایک کوڈنگ سکریپٹ ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے آپ خود حیران ہو جائیں گے میں ایک نیو بلوگ کریٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ایک کوڈ ہے دوستو میں چلتا ہوں بلوگر میں اور آپ بھی حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کس طریقے سے لوگ سکیم کر رہے ہیں میں یہاں پہ نیو بلوگ پہ کلک کرتا ہوں یہاں آکے میں کلک کرتا ہوں کوئی نام دے دیتا ہوں ٹیسٹ بلوگ جیسے ٹیسٹ بلوگ پہ کلک کیا جہاں پہ میں ایڈریس دے دیتا ہوں ٹیسٹ بلوگ یہ میں نے ایسے ہی ایک نام دے دیا ہے اب سیو پہ کلک کرتے ہیں ہمارے بلوگ کریئٹ ہو چکا ہے اب یہ بلوگ آ چکا ہے اب یہاں پہ جی ہم اس پہ ایک پوسٹ کر لیتے ہیں سیمپل سی میں یہاں سے کوئی کھا لیکن پوست پوست یہاں سے کوئی کھا لیکن کوئی بھی ہماری جو ہے سائٹ ریڈی ہو چکی ہے میں اس پہ تھیم انسٹال کر لیتا ہوں ہماری ویب سائٹ کی کچھ اس طریقے سے جو ہے لوک ہو چکی ہے ایڈ بلکر کو میں یہاں سے آف کر دیتا ہوں اور ریفرش کر کے دکھاتا ہوں کہ ابھی یہاں پہ کوئی ایڈ نیش ہوگا اگر آپ سمجھ رہے کہ یہ تھیم کا کمال ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ کوئی ایڈ نیش ہو ہوا اب یہ کوڈ ہے اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں کوپی اب چلتے ہیں ہائیڈر میں یہ کوڈ آپ جہاں بھی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سب ٹیسٹ کرنے کے لئے دکھا رہا ہوں ایڈر میں آکے پیسٹ کر دیا اب اس کوڈ کو کر لیا سیف دیکھیں کوڈ سیف ہو چکا ہے اب میں اسی ویب سائٹ کو ریفرش کر دیں جیسے ریفرش کیا تو یہاں پہ دیکھیں ایک جگہ آگیا ہے اور یہاں پہ ایڈ سٹارٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں کتنی دے لگیا ہے دوستو صرف ایک کوڈ میں نے لگا ہے اور ایڈ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا حالانکہ یہ ویب سائٹ گوگل سے اپروب نہیں ہے اب یہ ایڈ چینج ہو رہی ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے دوستو یہ گوگل ایڈ ایکس کے تھرو ایک ایڈس یونٹ آئی کیریٹ ہوتی ہے وہ پھر کہیں بھی وریکنگ شروع کر دیتی ہے تو اس طریقے سے آپ بچیں آپ کے ساتھ بہت بڑا سکیم ہو سکتے ہیں ایس اگر آپ کسی سے اپرویوال سرویس لے رہے ہیں تو آپ نے لازمی اینی ڈسک پہ جا کے چیک کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ سکیم ہو رہا ہے اور اگر آپ اپرویوال لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم ہے آپ کو اپرویوال دلا سکتے ہیں لیکن آپ نے لوگوں سے بچنا ہے اگر آپ کسی اور سے بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے سیکیورٹی لازمی کرنی ہے تو یہ کوڈ میں جان بوجھ گئے پبلش نہیں کروں گا کیونکہ یہ پبلش کیا تو لوگ جو ہے اس کو ولت استعمال کرے گا اور لوگ اس کو بے وکوف بنائیں گے تو اس ویڈیو کا مقصد دوستوں آپ کو آگاہی دینا تھا کہ آپ پرہیس کریں آپ کے ساتھ بہت بڑا سکیم ہو سکتا ہے اس طریقے سے تو ویڈیو دیکھنا کا شکریہ تھینکیو سو مچ